بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر اب آپ اس کو ٹیکٹیکل ریٹریف کہیں شرمندگی کہیں یعنی امبیرسمنٹ یا ٹیکٹیکل ریٹریف مطلب حکمت عملی مجبوری یعنی امبیرسمنٹ جو مرضی آپ کہیں لیکن حکومت نے بالاخر مجوزہ آئینی ترمیم جس کا بہت چرچہ تھا اس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں ہیں یا پھر یہ ہے کہ حکومت کوئی کنسنسز بیلڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ اس پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو مساودہ ہے اس کی تفصیلات آپ سامنے آ گئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے حکومت کو دو چیزوں کا بڑا خدشہ ہونا چاہیے بلکہ ایک جو ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ اچھا اس میں ایک اچھا پہلو بھی سامنے آیا ہے سب سے پہلے تو اچھے پہلو کی نشاندہی کر دیتے ہیں جو کی کم ہی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس ترمیم کی منظوری کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا یعنی زیرو رول کیونکہ اچھی بات ہے ماضی میں ہمیں پتا ہے کہ کس طرح کسی کرنل کے ذریعے کسی برگیڈی اور سیکٹر کمانڈر کے ذریعے یا ایون ڈی جی سی کے ذریعے یہ سارے معاملات پاتے رہے ہیں لیکن یہ معاملہ اس طرف نہیں گیا لیکن جو حکومت کو جس بات کا خدشہ ہے کہ وہ عمراندار جا جی جن کو اب ساری قوم جانتی ہے کہ کیا کوئی وہ اس معاملے میں کوئی گنھ مزید گنھ ڈال سکتے ہیں یہ جو مخصوص نشستوں والا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں کسی یہ فیصلہ یا اس کی ریجننگ ابھی آئے گی اس میں اس طرح کسی آئینی ترمیم کو پہلے ہی روکنے کی کوئی صحیح یا کوشش کی جا سکتی ہے یا کچھ اور سازشی تانے بانے جس کے لیے یہ عدالتیں مشہور ہیں اب دیکھیں یہ ہوگا کیا لیکن وہ جو قائٹ فلائنگ جاری تھی اس آئینی مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا صورتحال کسی کے علم میں نہیں تھی لیکن اب یہ مساودہ چونکہ سامنے آ چکا ہے اس کی چون چون ایسی ترمیم زمنی ترمیم چھوٹے چھوٹے جو آئین کی جو شکے ہوتی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی تجویز ہے پتہ نہیں اس میں ان میں سے جو ہے وہ مولانا فضل الرمان یا پی ٹی آئی کے ساتھ تک ان کو مانتے ہیں یا متفق ہوتے ہیں کچھ جو تجویز ہیں ان کو ترک کر دیا گیا یعنی ان کو نکال دیا گیا جو کہ چیف جسٹس کی یا ججوں کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تین سال والا لیکن وہ جو ابھی بھی جو کچھ اہم مجاوزہ ترمیم کے لیے ترامیم کے لیے جو تجاویز ہیں یا جو پروپوز کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے مختصرا میں چونکہ اس کے موٹر پوٹے پوائنٹ سے جسر میں نے بتایا ہے کہ چہوند شکوں کی تبلیلی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے پارلیمنٹ کے جو اپنا جو اس میں آرٹیکل اکاون اس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اس میں آئین کے آرٹیکل میں ترمیم پھر آئین کا آرٹیکل ترے سٹھ جو کہ ڈسکوالیفکیشن کے حوالے سے ہے ایک سو پچھتر جو اسٹیبلشمنٹ اور جو ریسڈکشن آف کورٹ ہے ایک سو ستاسی ایشو آف ایگزیکیوشن آف پراسس آف سپریم کورٹ جس کو کمپلیٹ جیسٹس بھی کہتے ہیں اور جو ایک اور اہم جو امینڈمنٹ ہے اس میں ہے بلوچستان کی اسیمبلی میں جو کل ممبران ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہے یعنی پیسٹھ سے اکاسی کرنے کی تجویز ہے اور اس میں جو آئین کا آرٹیکل ترے سٹھ ہے اس میں جو ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ممبر اگر ووٹ اپنی پارٹی کی منشاہ کے اگینس ووٹ دیتا ہے تو اس ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے گا لیکن وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا پہلے یہ تھا وہ عمر اطاب بنیال کے دور میں وہ یہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ جی ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا اور یہ ہے اور سیٹ سے بھی ہاتھ دو گیٹے گا یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کے جرم کو آپ تسلیم نہ کریں کہ اس نے جرم نہیں کیا لیکن آپ اس کو سزا دے دیں یہ عجیب منطق ہے یقین کیجئے خیر وہ کیا ہے وہ بینچ خود ہی جائے گھرسائی کا باعث بنا پہلے کہا کہ جناب انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں اب زپریم کورٹ کے جج سائبان یا زپریم کورٹ کا چیف جسس اس سے اس طرح کی غلطی ہو تو یہ نقابل معافی ہے اب اس میں آپ کو بتاتے ہیں جناب جو میجر چینجز ہیں بہت ہی اس کی جو قانونی موشغافی ہیں اس میں نہیں جاتے ایک تو یہ ہے کہ اس میں آئین کا جو آرٹیکل وان ایٹی وان ہے ایکٹنگ جیجز اور جو قائم مقام جیجز یا اور کی جو کیسنگز کے حوالے سے ہریں گے اس میں تبدیلی یا ترمیم کرنے کی تجویز ہے اس طرح آئین کا آرٹیکل وان ایٹی فور ہے جو کہ سو اموٹو کے حوالے سے ہے جو ریجنل جورسٹکشن آف سپریم کورٹ ہے اپیلٹ جورسٹکشن آف سپریم کورٹ اس میں ایک سو چھاسی ایڈوائزری جورسٹکشن ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جو سو اموٹو اسکت نوٹس لینے کے اختیارات ہیں اس میں بھی کچھ ترمیم کی جائے گی اب میجر چینجز کیا ہے اس میں یہ ہے جی کہ دی پروپوزر ایڈیسلیشن ایڈز 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 ایڈیو آرٹیکل نائن اے تو دی کانسٹیٹوشن چیپٹر ان فنڈمنٹل رائٹس تو انٹائٹل آل سٹیزن تو ہیلتی انڈ کلین انوائرمنٹ یہ جو بنیادی حقوق ہیں پاکستانی شہریوں کے یا انسانی حقوق ہیں پاکستانیوں کے بیسکلی دائر پاکستان میں جو اگر مسلمان ہے کوئی کوئی بھی یعنی جو شہری ہیں ان کے لیے جو بنیادی حقوق ہیں اس میں نائن آرٹیکل ہے جو اس کا نائن اے ہے اس میں تبدیلی کر کے اب یہ بھی انٹائٹل یہ کرے گا کہ آل سٹیزن تو ہیلتی انڈ کلین انوائرمنٹ یعنی تمام شہریوں کو پر کیا کہتے ہیں ہیلتی اور کلین انوائرمنٹ صاف اور شفاف اور صحت مند انوائرمنٹ محول فرام کیا جائے گا اچھا اس میں اچینج آلسو بین پروپوز تو آرٹیکل سکسٹی تری اے تو اللہ ووٹس کاسٹ اگینس پارٹی لائنز تو بی کاؤنٹڈ جس میں میں نے پہلے بتایا کہ جی وہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے لیکن بندہ دسکوالیفائی ہو جائے گا اسی طرح اچینج آلسو پروپوز اچینج آلسو آرٹیکل وان سیمیٹی سیون تو بار فارن نیشنیلیٹی ہولڈرز فرام بیکامنگ ججز اب یہ آئین کے ایک سو ستتر میں یہ ترمیم کی تجویز ہے جو کہ رکے گی ان جج سائبان کو جو کہ جن کے پاس فارن نیشنیلیٹی ہے کسی دوسرے مون کے شہری ہیں تو وہ جج نہیں بن سکتے اگر جج ہیں تو وہ ان کی وہ جو جج کے منصب سے وہ ان کو برطرف کیا جا سکتا ہے ان ایڈر چینج آلسو پروپوز آرٹیکل وان سیمیٹی نائن تو چینج دی ترم آف چیف جسٹس تو تھری یئرز ہاؤائیور دی ریٹائرمنٹ ایج ہیز ناٹ بین چینج فرم سکسٹی فائی یعنی جج کی تین سال تک تکرری ہو سکتی ہے اس کی وہ مدد فکس کریں گے لیکن اس کی جو عمر ہے جو عمر کی حد ہے وہ پینسٹھ سال ہی رہے گی اب اس کو اٹھ سٹھ سال نہیں کیا جا رہا امینڈمنٹس تو آرٹیکل تو وان فائل یعنی دو سو پندرہ تو فیفٹین پروپوز دیکھ چیف الیکشن کمیشنر بل کانٹینیو تو ہول آفیس انٹل اس سکسیسر اپائنٹیڈ ایون ایف تا فارمر سٹرن ہز اینڈیڈ یعنی اس آئین کے دو سو پندرہ جو آرٹیکل ہے اس میں الیکشن کمیشنر سے متعلق ہے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری نہیں ہوتی وہ ظاہر اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کر دی ہے تو اس وقت تک جو پرانا الیکشن کمیشنر ہے اس کی مدد میں آدھ بے شک ختم ہی کیوں نہ ہوگی ہو اس کو وہ آئندہ چیف الیکشن کمیشنر کی تیناتی تک کام جاری رکھے گا یہ تو ہو گیا جناب الیکشن کمیشنر کین بی ری اپوائنٹڈ تو اس آفیس فار ایندر ٹران تھو ریزولوشن انہ پارلیمنٹ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس ترمیم کے تحت پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پرانے چیف الیکشن کمیشنر کو دوبارہ پانچ سالہ مدد کے لیے ری اپوائنٹ کر سکتی ہے دوبارہ اس کی تقرری کر سکتی ہے اس میں تھوڑی سی بدنیتی کی سمیل آ رہی ہے اچھا اسی طرح پروپوز امینڈمنٹ تو آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن سیز نو کوٹس ویل بی آویلیبل تو کوسشن اینی کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ پاس بائی پارلیمنٹ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دو سو انتالیس آرٹیکل میں یہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ جو پارلیمنٹ پاس کرے گی اس پر عدالتیں کوئی سوال نہیں اٹھا سکیں گی یعنی اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا چینجز ٹو آرٹیکل ٹو ہنڈرڈ ویل آلاؤ گارمنٹ ٹو ٹرانسفر جیجز فرام وان ہائی کوڈ ٹو دی آدر اب اس میں دو آئین کا آرٹیکل جو دو سو ہے اس میں ترمیم کے جو تجویز ہے اس کے مطابق ججز کو کسی بھی ہائی کوڈ سے دوسرے ہائی کوڈ میں ٹرانسفر کیا جا سکتے گا ماضی میں یہ تھا یہ پھر بعد میں اس کو امنڈ کیا گیا ہے یعنی ماضی میں ایک ہائی کوڈ کے ججز یعنی پشاور ہائی کوڈ کے ججز کو اسلامباد ہائی کوڈ اسلامباد ہائی کوڈ کے ججز کو لاور ہائی کوڈ یہ ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا جا سکتا تھا یعنی یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس جج کی مرضی بھی پوچھی جائے گی اور جو دو ہائی کوڈ کے چیف جسٹسز ہیں مثال کے طور پر اگر اسلامباد کے ہائی کوڈ سے کسی ججز کو پشاور ہائی کوڈ میں بھجوایا جاتا ہے تو پشاور ہائی کوڈ کے چیف جسٹس سے بھی کانسٹنٹ لی جائے گی اور اسلامباد ہائی کوڈ کے چیف جسٹس سے بھی کانسٹنٹ لی جائے گی اور اسی طرح سپریم کوڈ سے بھی اس کی اجازت یا خواہش یا منشاہ پوچھی جائے گی اب جناب کانسٹیٹیوشنل کوڈ یہ بہت امپارٹنٹ ہے جناب امیجر پورشن اف تی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈیلز بھی اسٹیبیشنش اف نیوڈ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوٹ اگر آپ کو یاد ہو تو تقریبا میں کوئی ایک سال سے اس پر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ جناب آئینی معاملات سننے کے لیے آئینی ماہرین پر مبنی عدالت ہونی چاہیے جس کو آئینی عدالت آپ کہیں سپریم کانسٹیٹیوشنل کوٹ کہہ دیں کانٹریز فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوٹ کہہ دیں جو بھی اس کو نام تھی سیمیٹین پروپوز بیٹیو بیٹیو کانسٹیٹیوشنل کوٹ یعنی اگر سیاسی جماعتوں سے مطلق کوئی بھی معاملہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے تو بجائے سپریم کوٹ کے معاملہ لے کر جانے کے اس کو یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوٹ ہے یا فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ اس میں لے جائے آئین آرٹیکل فورٹی ایٹ ویل بی امینڈ تو ججز اپ نیو کوٹ امانگ دوس کانڈک کانڈک کانڈاٹ بی کوسشن بائی رپا آئین کے آرٹیکل اٹھالیس میں جو ہے وہ تبدیلی کی جائے گی جو نئے ججز کو سپریم کوٹ کسی بھی آئی کوٹ میں لانے کے لئے اور اس میں پہلے پارلیمنٹ کوسشن نہیں کر سکتی تھی کس چیمبر سے سیاسی کیا کردار کیا ہے اب اس میں تبدیلی کی جائے گی چینجز ایو آرٹیکل ایڈی وان فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ یعنی آئین کے آرٹیکل اکاسی میں تبدیل کی جائے گی اور اسی طرح جس طرح فیڈرل گورنمنٹ فند کرتی ہے سپریم کوٹ کو یا ہائی کوٹ کو اسی طرح کانسٹیوشنل کوٹ کو بھی فند کرے گی اچھا نیو کوٹ جیس چیف جسٹس نہیں یہ جو فیڈرل کانسٹیوشن کوٹ آئینی عدالت ہے اس کا اپنا چیف جسٹس ہوگا ویل آلسو بی چیئر پرسن آف جیوڈیشل کمیشن ٹو پائنٹ جیجز آئی کوٹ سن شریعت کوٹ اور یہ جو آئینی عدالت کا جو جیج جیسٹس ہوگا یہ جیوڈیشل کمیشن کا بھی سربراہ ہوگا اور تو آئین جیجز آئی کوٹ شریعت کوٹ یعنی یہ شریعت کوٹ کے اور آئی کوٹ کے جیجز کی تیاناتی کے لیے بھی یہ ہی ان چارج ہوگا یا چیئر پرسن ہوگا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیوشن کوٹ ویل بی اپنٹ فرم گی کہ وہ پروپوز کرے سپریم کوٹ کے تین سینئر ترین جاج صاحبان کے نام اور اس میں سے اس کی جو چیف جسٹس ہوگا فیڈرل کانسٹیوشن کوٹ اس کی تیاناتی عمل میں آجائے گی اچھا یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف نیو کوٹ ریٹائرمنٹ ایج سکسٹی ایٹ یعنی اس کی عمر ریٹائرمنٹ کی اڈسٹ برس کر دی جائے گی یعنی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی جو چیخ جسٹس ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اس فیڈرل جو ہے وہ کانسٹیوشن کوٹ کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے اور پھر وہ آگے دیگر جائے ساہبان چناؤ کریں گے یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ اچھا ایمینڈمیٹس ان آرٹیکل وان ایٹی فور دی فیڈرل کانسٹیوشن کوٹ یعنی دونوں حکومتوں کے مابین کوئی مسئلہ آ جائے گا تو اس کو بھی حل یہ ہی کریں گے اور اس میں ایک اور بات ہے کہ جو نیا جو چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا کان شامل ہوں گے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب وہ اس کی جو تیناتی ہے وہ وزیراعظم اس کی منظوری دیں گے جو انکممنٹ یعنی موجودہ چیف جسٹس ہوگا سپریم کورٹ کا اس کی ریٹائرمنٹ سے سات دن قبل بلکل اسی طرح جس طرح آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ نام آتے ہیں نام تجویز کیے جاتے ہیں پانچ پھر ان میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جاتا ہے اس کی کامپیٹنس پہ یا جو کی حکومت کی مرضی ہوتی ہے حکومت واقعی ہے جس کے لیے سفارشیں زیادہ آتی ہیں یا جو اہل ہو ترہا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ جو سینئر موسک جائج ہے ان دس کے جسٹس منصور علی شاہ کے لازمی اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں لازمی ہے کہ وہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے گے تو یہ ساری صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یا وہ جو سپریم کورٹ والے وہ جو جیج صاحب آن وہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن لڑائی جاری ہے ہنوز گلی دورست خلال مجھے دیتے ہیں خدا فس